اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آج کا ویلوگ ہونے والا ہے کوئی سپیشل کیونکہ میں اس میں آج شیئر کروں گے صرف پکس جب ہم لوگ یو ایس سے گئے تھے اور ہمارا ٹرپ کیسا رہا تھا اس حوالے سے آج آپ انجوائی کریں گے بہت زیادہ اور یہاں پر خوبصورت خوبصورت سا سٹی نظر آرہا ہے اور پتہ تو آپ کو چلے گیا ہوگا جی یہ ہے نیو یورک سٹی the city that never sleeps اور یہ واقعی ایک true بات ہے کہ یہ جو ہے نا سٹی full of fun full of entertainment ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گی بھی کہ یہ جگہ کونسی ہے اور ہمارا یہاں کا ٹرپ کیسا رہا تھا two years back جب یہ کوویڈ وغیرہ نہیں تھا تو تب ہمارا last trip USA کا ہی تھا اور وہاں پر ہم بچوں کو لے کر گئے تھے فلوریڈا کیونکہ یہ والی جو پکس ہیں کچھ پرانی یہ ہیں جی ہماری نیو یورک کی اور یہاں پر یہ آپ کو ارمان اور علین چھوٹے چھوٹے سے نظر آرہے ہیں اور عروش اس وقت نہیں تھی اور یہ چھوٹی سے کیوٹ سی علین ہے عروش نہیں ہے اور یہ ارمان اور علین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا ٹرپ بہت amazing تھا بہت مزہ آیا تھا لیکن میں first time نہیں گئی تھی میں اس سے پہلے بھی نیو یورک وزٹ کر چکی تھی منز کے اپنی شادی سے پہلے دیکھیں ان اپنی فیملی کے ساتھ جملے گئی تھی تو یہ تب کی پکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے husband اور اس وقت میرے دو بچے چلے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں pictures کہاں کہاں کی ہیں تو جی یہ ہے 9-11 memorial کی picture یہاں پر کسی shop کی picture ہے میرے husband کی اور یہ رات کا view ہے جب منہیٹن گھومنے جاتے تھے واہ کیا مزہ آتا تھا اور یہاں پر جو آپ کو بس نظر آ رہی ہے یہ ہے جی hop on hop off اور اس کے پھر ہم نے tickets لیے تھے اور یہ اسے دن کے picture ہے جب اتنی زیادہ بارش ہو گئی تھی ہم نے raincoats پہنے ہوئے تھے اور کس طرح ہم بھاگ رہے تھے اور بہت مزایا تھا اور ہوا ایک دم اتنی تھنڈی ہو گئی تھی اچھا ان countries کے جو سردی ہے نا بہت شدید ہوتی ہے means کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے جو لوگ سعودیا ایشینز جو ہے نا جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہم سے نہیں زیادہ سردی برداشت ہوتی تو واقعی میں بہت شدید تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے اور یہ پکچر ہے جی برائنٹ پارک کی جب ہم لوگ میٹرو سٹیشن سے نکلتے تھے یہاں پر آنے کے لئے منہیٹن تو سیدھا باہر آ جاتے تھے پارک میں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی سینٹرل پارک نیو یورک کا بہت فیمس پارک اتنا خوبصورت پارک ہے یہ اور اتنا بڑا ہے کہ ای ریمیمبر کہ میں نے یہ فل گھوم کے دیکھا بھی نہیں تھا means کہ بہت بڑا پارک تھا بچے میرے تھک جاتے تھے واؤک کر کر کے کیونکہ ایسے ٹریپس پر چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے اور یہ والی جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی دو سال پہلے کی جب فلوریڈا گئے تھے کیونکہ یہاں پر اروش بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ہے جب ہمیں فیری لے کر جاتی ہے سٹیچو آف لیبرٹی کے لیے اس کراؤن کی پکچر تھی اور یہ والی جگہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے جب بھی نیو یورک جائیں اگر یہ جگہ وزٹنگ کرتے ہیں اور یہ جی ہم نے لیا تھا سٹیچ شیریٹن میں تقریبا ہمارا ٹو ویکس کا ٹریپ تھا ون ویک ہم لوگ شیریٹن میں رکے تھے اور ون ویک پھر ہم لوگوں نے اپنا چینج کر لیا تھا ہوتل کینگز ہوتل تھا ایک وہاں پر چلے گئے تھے یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے جی فلوریڈا کی جب صبح صبح اٹھتے تھے برکفست کے لیے چاہتے تھے اور یہ والکینو بے کی پکچرز ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروپر آپ نے ویڈیوز انجوائی کرنی ہے تو پھر آپ میرے ویلوگز چاہ کے دیکھیں میں نے وہاں پر اپلوڈ کی تھی پکچرز بھی اور کچھ ویڈیوز بھی جو میں نے بنائی تھی اپنے ٹریپ کی یہ آگیا ہے دیزنی لینڈ اور یہ ہے جی یونیورسل سٹوڈیو آرلینڈو کا زبردست جگہ ہے کیا تعریف کروں اب آپ پکچرز ہی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی مطلب اگر آپ اپنا پورا ٹریپ پلان کر کے جائیں تین پارکز اگر پھرنے کا پلان کرتے ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جا کے ویلوگ دیکھیں تو آپ کو سمجھ جا جائے گی کہ کیا پروسیجرز ہیں کس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر جی ہم نے ایک جیسی شرز اپنے پہنی تھی اور یہ جو ایموجیز مجھے میری پکچرز کے پر لگانی پڑ رہی ہے ریلی مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے ایڈیٹنگ میں اور یہ ہمارا ہوتل تھا جہاں پر ہم نے سٹیک کیا تھا جب ہم لوگ فلوریڈا گئے تھے بہت اچھا ہوتل تھا اس کی سراؤنڈنگز بہت اچھی تھیں اور یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی حلال فود لینے کے لیے اور ساتھ میں ہمارے ہوتل میں جیم بھی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ فلوریڈا کا ائرپورٹ اور یہاں کیوں میں لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ائرپورٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں بہت بڑا ائرپورٹ تھا اور یہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں ارمان کے ساتھ ڈیزنی لینڈ کے یہ ہے میری موسٹ فیورٹ پکچر ہے کیونکہ ہماری فیملی پکچر ہے یہاں پر میں اور میرے ہس بینٹ ایس یوزل بچوں کو روم میں چھوڑ کے گفٹ شاپ وزٹ کرنے آئے تھے اور یہ ہے کیوٹ سی پیاری سی اعلین اور پیچھے آپ کو پورا ویو نظر آ رہے ہیں نیو یورک کا یہ ہے کونی آئیلینڈ اور یہ ہے جی بوٹینیکل پارک بوٹینیکل گارڈن زبردست قسم کی جگہ تھی اتنے خوبصورت فلاورز تھے کہ میں بتا نہیں سکتی اور ارمان اعلین کو تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن یہ تھا کہ بچے بہت زیادہ تھک جاتے تھے بہت ٹائرڈ ہو جاتے تھے کیونکہ مطلب اپنی روٹین سے زیادہ یہ واک کرتے تھے اور یہاں پر صرف واک واک اینڈ واک ہوتی ہے جب بھی ہمارا ٹرپ کا پلان ہوتا تھا یو ایس سے کا یا کہیں اور بھی تو ہم ایک مہینہ پہلے پریکٹس کرتے تھے واک کرنے کی میمز کے ہاف این آور وان آور تک ہم لے جاتے تھے کہ ہماری تھوڑی سی ٹینڈنسی ہمارا سٹیمنا تھوڑا سا بڑے اور تھوڑی سی انرجیٹک ہو جائیں کیونکہ ایسی جوہوں پہ جا کے نہ تو نین پوری ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے گھومنا پھننا پڑتا ہے ظاہر ہے آپ اتنا زیادہ مطلب پلان کرتے ہیں اور یہ بہت بڑے ٹرپس ہوتے ہیں اور یہ بہت میمریبل ہوتے ہیں ٹرپس تو پھر ان کا ایک ایک منٹ بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ انجوائے کریں ایک ایک منٹ کو انجوائے کریں یہ والی پکچر بھی شیریٹن کی تھی پول کی اور یوں نو کہ شیریٹن ہے تو ہر چیز کی جو ہے ایویلیبیلٹی تو ہوگی اور یہ آگیا ہے جی برکلن بریج اور یہ پکچر ہے میڈم ٹوسٹ کی ابھی آگے جا کے آپ پکچر دیکھیں گے کہ میڈم ٹوسٹ ایکچولی میں ہے کیا اور وہاں پر آپ کو ملتا کیا ہے جی وہاں پر سب کے ویکس سٹیچوز ہوتے ہیں بہت ہی مزی کی امیزنگ جگہ تھی میں اور میرے ہزبن ووک کر رہے تھے تو ہماری نظر وہاں پڑ گئی تو وہاں پر ہم نے ایک ایکٹر کو باہر دیکھا میں نے کہا یہ تو بہت کل ریال لگ رہا ہے تو مجھے کہتے ہیں چلیں اندر تو اس وقت آئی تنگ ٹوئنٹی فائیو ڈالر کی ایک بندے کی پر پرسنٹ ٹکٹ تو یہ کہتے ہیں کہ آگے ہیں تو ایسی چیزیں میس نہیں کرنی چاہیئے تو چلے چلتے ہیں بڑا مزایا تھا کافی اندر سٹیچوز تھے اور ہمیں جو ہمارے اپنے میمز کے جو جیسے کہتے ہیں نا جن کو ہم بہتچانتے تھے زیادہ وہ ہمیں نظر آئے جی امیتہ بچن اور ساتھ میں شارو خان یعنی یہ دو پرسنیلٹیز تھیں وہاں پہ انڈین اور پاکستان کا تو کسی کا بھی کوئی سٹیچو نہیں تھا اور باقی سارے یونو کے وہیں گئی تھے موسیقی ہوپ یو گائز آر انچوائنگ مائی ویڈیو اور اب اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اپنے تھامنیل کی بات جو کہ تھامنیل پر میں نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں کس کا یو ایس ایک ویزا ویلیڈ ہے تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں جی وہ ویلیڈ ہے ہماری چوٹی سی کیوٹ سی پرنسز اروش کا اور وہ اس لئے اس کا ویلیڈ ہے کیونکہ وہ بعد میں جب بارن ہوئی اور اس کے بعد جب ہمارا پلان بنا ویزٹ کرنے کا تو ہم فور جو فیملی میمبرز ان کے پاس تو ویزا آلڑی تھا لیکن اروش کے لئے پھر ہم نے الگ سے اپلائی کیا تھا تو ظاہر سے بات ہے اس کا ابھی رہتا ہے اور ہمارا فینش ہو گیا تھا اس کا بھی تقریباً 3 یئرز کا ریمیننگ ہے اور یہاں بھی آپ کو علین نظر آرہی ہے صبح صبح سو کر اٹھی ہے اور ساتھ میں ارمان آپ دیکھ رہے ہیں شیریٹن کی یہ پکچر ہے اور یہاں پہ ہم لوگ فیری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سٹیچو آف لیبرٹی کو جب دیکھنے گئے تھے یہ ساری پکچرز وہاں کی ہیں جب آپ کو ڈیفرنٹ آئیلنڈ پہ وہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر سٹیچو آف لیبرٹی ہے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے پکچر میں سٹیچو خروزز چلتے ہیں اور وہی آپ کو لے کر آتے ہیں یہ ہماری ایک پیاری سی پکچر اور یہاں پہ میرے ہسبرنڈ دیکھ رہے ہیں سٹیچو آف لیبرٹی اور یہ بھی جب ہمیں فیری لے کر آئی تھی یہ ساری وہی کی پکچرز ہیں مینز کہ آپ اس جگہ پر تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کو فیری لے کر آئے کی منہیٹن سے یہاں پر اب ایک پاتھ مجھے یاد آگی جب ہم لوگ نیو یورک گئے تھے تو میں ویسے جب ریاد سے ہم لوگ نکلے تھے تب ہی مجھے کچھ مائل مائل سا فلیو تھا اور جب وہاں گئی تو بہت سوئر ہو گیا مینز کس شدید والا کنجیشن فیور اور وہاں پر کوئی بھی آپ کو ایسے ٹیبلٹ نہیں دیتا جب تک کہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن نہ ہو تو ہمارے ایک انکل تھے ہم جانتے نہیں تھے ٹوٹلی ان نون تھے لیکن وہ شیریٹن کے پاس ہی تھے ان کا ایک چھوٹا سا آپ کہلیں کہ ایک شاپ اس طرح کی تھی کہ وہ ریسٹورنٹ بھی تھا اور ڈیلی کی چیزیں بھی جیسے مل جاتی ہیں چھوٹا سا سٹور تھا تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا انہوں نے مجھے ایک ٹیبلٹ دی اور انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ آپ نے دن میں ٹو ٹائمز لینی ہے اور اس سے آپ انشاءاللہ ٹیک ہو جائیں گی فیسے اگر آپ باہر جائیں گی تو آپ کو کوئی بھی ٹیبلٹ نہیں دے گا لیکن انہوں نے مجھے اتنی فیور کی اور بہت اچھا لگا اور ایک اور بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن کہ وہاں پر ہم ایک دن پاہر نکلے اور آئی تینک کہ یہی پر ہی جا رہے تھے سٹیچ آف لیبرٹی ویزٹ کرنے کے لئے تو ہم نے ٹیکسی لی ٹیکسی میں پاکستانی انکل تھے کین یو بلیب کہ وہ اتنے اچھے انکل تھے انہوں نے ہمیں اتنا زیادہ مینز کے اپریشیٹ کیا کہ ہم بچوں کو لے کے باہر آئے ہیں گھومنے پھرنے اور مجھے یاد ہے کہ ہمارا ٹوینی فائیو ڈالر ٹیکسی کا بل بن گیا تھا وہاں پہ بل بنتا ہے ٹیکسیس کا ہر سکنٹ ہر منٹ کے حساب سے ٹیک ہے آپ وہ خود سے ڈیسائیڈ کر کے نہیں بیٹھتے کہ اچھا جی یہاں سے وہاں تک آپ مجھ سے اتنا لے لیں تو وہ ہمیں لے کر گئے انہوں نے ہمیں جو بھی ہمارا ریسٹینیشن تھا وہاں پر چھوڑا اور ان فیکٹ انہوں نے ہم سے نمبر بھی ایکسچینج کیے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دینر پہ بھی بلائیا ہم لوگ گئے بھی اور کترہ اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا اور آج بھی یہ میں بات کسی کو بتاتی ہوں نا تو کچھ لوگ تو بلیو ہی نہیں کرتے کہ نیو یورک سٹی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مل جا اور وہ پھر انوائٹ بھی کر لے اور پھر آپ چلے بھی جائیں لیکن ایسا ہوا تھا یعنی اس دنیا میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو honestly speaking ایک بات بتاؤں کیونکہ مجھے کہیں کہیں در لگ رہا تھا انجان شہر انجان لوگ اور ہمیں سجن کی انویٹیشن دے دیا لیکن میرے ہزبینٹ جو تھے وہ بہت زیادہ بطلق ریلاکس تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے بہت اچھے لگے انکل ہم جائیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے یعنی ہمیں ان کو ریفیوز نہیں کرنا چاہے یہاں پہ پیارے سے آپ کو پپیس نظر آرہے ہیں کیوٹ سے اور جب ہم لوگ واک کے لئے نکلتے تھے تو لازمی ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں پہ کیوٹ کیوٹ سے ڈوگیز نظر آتے تھے بچے پاپے اٹریکٹ ہوتے تھے اور ہم لوگ بات بھی کر لیتے تھے وہاں پہ لوگ بہت زیادہ فرینلی ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو اولڈ رومن نظر آرہی ہیں اور وہ بھی بہت اچھے سے بچوں کو ریسپونس دے رہی تھے اور یہ والا ایریا آپ کو نظر آرہے ہیں ہمارے مطلب جو ہمارا ہو جائے رہا ہے اسے بہت قریب تھا اور ہم لوگ آ جاتے تھے انجوائے کرتے تھے اپنا فیاملی ٹائم سپینڈ کرتے تھے کچھ بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی جیسے کہ ٹین ڈیرز ہو گئے میں وہاں رہتے ہوئے اور جو بھی میں نے لسٹ بنائی دی ہے یہ جگہ پر ہم نے پھر نہ ہے اور وہ سائی جگہیں ہم نے دیکھ نہیں تو اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے تھے ٹائم سکیر اور وہیں جا کر اپنی شام گزارتے تھے بہت مزہ آتا تھا بہت انٹرٹیننگ ہوتا ہے ہر دن وہاں پہ کچھ نہ کچھ نہیں ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں چارجنگ بل اور جی یہ مجھے یاد تھا بہت اچھے طریقے سے میں اپنے حزبن کو کہہ رہی تھی شارو خان کے یہاں پر مووی بنی تھی وہاں پر جان ہے تو بعد میں بتا چلا جی وہ وال سٹریٹ ہے اور چارجنگ بل ہے وہاں پر اور ہم لوگ گئے دیفنیٹلی کوئی بھی چیز ہم نے مس نہیں کی اور ایک اور مزے کی بات آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب وہاں پہ فرائیڈے آیا اور اس کے لئے تقریبا ہم نے ون آور ووک کی اور ہم لوگوں نے جمعہ ادا کیا نیو یورک میں رہتے ہوئے بہت اچھا لگا اور وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے اور میں نے دیکھا وہاں پہ سب مسلمز اکٹھیں ہیں لیڈیز کے لئے الگ سے ارینجمنٹ ہوتا ہے اور جنٹس کا الگ سے ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہم لوگوں نے وہاں پہ جمعہ بھی ادا کیا مجھے آج بھی اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت بچے کافی اریڈیٹ ہو رہے تھے کیونکہ ہمیں چلنا کافی پڑھ رہا تھا لیکن بعد میں آج جب یہ بات سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ہم نے کوئی جمعہ مس نہیں کیا ہم لوگوں نے مسجد دھونڈ ہی لی بھلا ہمیں اتنا زیادہ چلنا پڑا لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے جی پی ایس آن کیا اور بس چل پڑے اور آخر کار پہنچ گے اور یہ والی پکچر میری موسٹ فیورٹ پکچر ہے اور یہ ہم لوگ بروکلین بریج پہ کھڑے میں ہیں بھئی یہاں پر اگر آپ جائیں بروکلین بریج پہ اور یہ آگے جی شارو خان کے سٹائل میں میرے ہزبنٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ یہاں پر جائیں بروکلین بریج کو وزٹ کرنے تو ایبننگ میں آپ نے جانا ہے مینز کہ آپ نے ایبننگ کا ویو بھی انچوائے کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے رات کا ویو بھی دیکھنا ہے اور دیکھے گا کتنا مزا ہے اور پکچرز بھی بہت خوبصورت آئیں گی اور یہ جو آپ کو نیمز لکھے میں نظر آرہے ہیں یہ بروکلین بریج پہ ہم نے اپنے نام لکھے تھے علین وقاس فازو اور ارمان اروش تو اس وقت تھی نہیں اور اب میں سوچتی ہوں کہ بھئی اروش نہیں تھی اور بڑیوں کے پوچھے گی اچھا اس جگہ پہ میں کیوں نہیں اس جگہ پہ میں کیوں نہیں تو پھر اسے بتانا پڑے گا آپ تھے ہی نہیں تو اس لئے آپ مسنگ ہیں اور یہ جی کھیل کے گیمز ون کیا ہے بچوں نے پیارے پیرسی ٹوائز ہیں ویسے اب یہ دونوں ٹوائز ختم ہو چکے ہوئے ہیں اور بچوں نے کھوڑے میں پھینک دیا ہوئے ہیں ٹریش ہو چکے ہیں یہاں پر میرے ہزبن کونی آئیلنڈ جا گئے ہیں ویسے میں نے تو کوئی بھی رائیڈ نہیں لی تھی مجھے بارڈر لگتا ہے رائیڈ سے اتنی سکیری رائیڈز ہوتی ہیں بچوں نے ماشاءاللہ لیں تھی اور اس وقت ارمان نے اتنی کوئی سکیری رائیڈز تو نہیں لی تھی آبیسلی چھوٹا تھا لیکن اب جب گئے تھے تھیم پارکس ویزٹ کرنے تو ارمان نے کوئی بھی ایسی رائیڈ نہیں چھوڑی تھی کہ جو بھی ڈینجرس ہے سب کچھ لیا تھا اس نے یہاں پر ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا اور ہمارے ساتھ کھانا ہر وقت ریڈی ہوتا تھا اور ایک لگزنگٹن ایوینو تھا ہم لوگ وہاں جاتے تھے کیری کر لیتے تھے جب بھی باہر نکلتے تھے کہ کسی ٹائم پر بھی بچوں کو بھوک لگ سکتی ہے تو مینس کھانا ساتھ ہونا چاہیے مینس کھانا ساتھ ہے موسیقی 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 موسیقی